31 مئی سن 2015 اتوار کا دن دوپہر ڈیڑھ بجے کا وقت ایک بندہ آپ کے سامنے بٹھا ہے یہ آخری دفعہ میرے پاس آیا تھا نومبر میں سردیاں شروع ہو رہی تھے شیکنڈ کریں آپ اس کو مجھے کیا کہنا پڑے گا اچھی بول آپ کو گائنا پڑتا ہے یہ کلاس آپ پہلے سال میں کر گئے ہو یہ روز آپ مجھے نہیں کا بات ہے تیس سال ہو گئے اس کو ہمارے پاس تیس سال کے بعد اس نے میری پیار محبت شدت سب اس پہ ٹرائی کی ہے یہ جو بات بتا سکتا ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن اس کا ذہن آپ کے سامنے یہ نومبر میں بھاگا اس کو میں نے ایک سیریز دی تھی جس میں اس کا فائدہ تھا آپ بھی راشن پیکج لے جاتے ہیں آپ نے ریٹ بھی لگوایا ہویا پوچھو اس سے ریٹ لگوایا ہے پوچھو لنگوان ماسی پچھو ساڑھے آٹھ سو ہزار کا بنتا ہے اس کے تین پیکج لگایا ہے میں نے مہینے میں کتنے اس سے پوچھو نا باکی سٹوری آپ کے تین پیکج لگے ہیں تو آپ کیوں لیتے ہیں کیوں اتنا بدقسمت ہو آپ اس کی وجہ کہ ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں چھ مینے کے پیکج پہ رہے ہیں لیکن آپ کی کیا بات ہے آپ تو ہمارے سے بھی اوپر چھوٹی نہیں ہوتی نا بہانے چلتے ہیں میرے پاس نو سر اس میں بہانے نہیں آج میرا جو مسئلہ تھا لیکن پھر بھی آپ نے کہا ہے میں نے کہا سلام نے گھو کر آپ نے اسے مجھے ضلیل کیا لیکن آج آپ نے پرفومنس ہو کے دی ہے امرجنسی مسئلہ آپ کا بھی تھا میرا بھی تھا آپ آئے ہیں اس کو کیا پیغام دیں گے آپ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ کوئی مراوی پڑا ہونا تو سر کی خال آئے تو سر میں آ رہا ہوں مت پتہ نہیں یہ لگے گیٹ پہ آگئے آپ نے بیل دیا آ رہا ہوں نہیں میں آ گیا ہوں گیٹ پہ جیسے آپ نے دیئے جی سر یہ زیادہ جانتا ہے میری باتیں آپ سے یہ جانتا ہے تو پھر سیادہ پڑا نہیں سوڑا نا اس کی کہانیں اگر آتے تو ہم آ رہا فیدہ ہاں شکر ہے یہ یہ ستاویس سال دے بعد محنت ہے جی 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 بولے بندہ شروع ہے چاہتا ہے کیا فرق پہن دے بس ٹھیک ہے آپ انجو آتا سارا فیدہ آئی نہیں آئیتا سارا کھاٹا ہے نا آنے کی وجوات اس نے پوچھی ہیں نا آنے کی تو ہنو بینوں نے کہا رہے ہیں جو کیا کرنا ہوں سر میں ایک بات کروں دیکھو میں پیدل آتا ہوں ٹھیک ہے میرا آتی گھنٹا سفر پیچھے بیس منٹ کمیرا آگیا ہے ٹھیک ہے تیر پاس بائک ہے ماشااللہ موٹ سیکل ہے تو بندہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا نہیں نکال جکتا ہے چلو میرا ایک خیادہ جانے گا مفت میں چیز ملتی ہے مفت میں یہ میرا ہفتہ دس دن یا مہینہ مہینہ نہیں دس دن دن آپ نے اس دن مال رکھا ہے رکھتے رکھتے آپ کی سانس پھول گئے میں تو کتنا کھاتا ہوں اپنے آنکھوں سے دیکھیں پھر لوگ احران ہوتے ہیں مولانا کھاتا ہی کچھ نہیں تو آپ کے لئے لیتا ہوں میں اٹھا اٹھا کے تازہ مال رکھتا ہوں اس کو میں نے لڑ کے مار کے پیار کے جھڑک کے سسک کے بلک کے چپک کے دورو کے گڑ گڑا کے فریاد کر کے خوشی سے رو کے سمجھا لیا آخر میں نے اس کو کہا آپ جانو آپ کا کام جانے سمجھے نہیں سر کا تو کوئی فیضہ نہیں ہے آپ سے کوئی دعویس نہیں ہے تو پھر یاد سر کیوں آنکھ